ماشاءاللہ انگور دیکھ لیجئے بھائی دیکھ لیجئے بھائی ماشاءاللہ یہ دو انچ کا انگور ہے اور یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں جی یہ زبیح اللہ بھائی نے لے گیا ہے یہ انویسٹر ہیں افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں افغانستان میں رہتے ہیں اور ان کے ایران سے بھی ٹاماٹر آتے ہیں افغانستان سے بھی ٹاماٹر آتے ہیں ان کے سیب بھی آتے ہیں ان کے آج انگور آئے ہوئے یہ جی دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے انگور اور یہ ابغانستان کے راستے آئے ہوئے ہیں ابغانستان سے آئے ہوئے ہیں اس وقت اور یہ پورا کنٹینر کڑا ہے یہ اسلام آباد کے لوگوں کے لئے انہوں نے لے کے آئے ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا امیر صاحب یہ گیارہ کلو ہے لیکن یہ نیچے تک یہی چیز ہوگا یہ ایسی گاڑی میں آئے ہوئے ہیں ٹیسٹ کا مجھے نہیں پتا ابھی میں ٹیسٹ کر لیتا یہ ساتھ بھائی کہہ رہے کہ اس کو ٹوکری وغیرہ سے نکال گئے کیونکہ ان کی ٹوکری بہت مضبوط ہے اس پہ نو کلو انگور بچتا ہے یہ کنٹینر کا میں نظارہ کراتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ خیر یا اللہ خیر یا شکریہ دیکھائے ذرا ایک ٹوکری نو کلو وزن یہ آپ کو انڈین انگور جو ہیں ابھی دیکھاتے ہیں سارے ایک جیسے افغانستان یہ دوبائی سے افغانستان افغانستان سے پھر پاکستان یہ اوپر جو ہے نا یہ کارمیٹ یہ ان کو پکانے کیلئے رکھا ہوا ہے یہ ما شا اللہ جی اس کا ریٹ کیا ہے نو آزار روپیا یعنی ایک آزار روپیا پر کے جسرپ آپ کو انگور پڑیں گے یہ لو جی یہ انگور ہیں ما شا اللہ بہت ہی زبردس انگور ہیں دو انچ کا ایک انگور ہے دو انچ جو ہے نا اس کا سائز ہے یہ دیکھ لیجئے یہ دو انچ کا ہے اور یہ والا جو ہے اس میں یہ دانہ درم ہے یا اللہ خیر یہ لو بڑا سخت ہے یہ لو جی یہ دو انچ کا ہے یہ کہتے ہیں کہ ان لینے والا کون ہے یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہو نا یہ بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ سارے لینے کے انتظار میں ہے اپنے اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں یہاں پر پرچی کاٹتے ہیں یہ سارے لینے والے ہیں یہ اور ایک یہ یہ منشی ہو گیا اور جو ہے نا کمیشن ایجنٹ ہے اور یہ مالک ہے یہ تین اپنے بند ہیں باقی جو ہے نا سارے خریدار ہیں یہ باقی سارے خریدار ہیں ایک ٹوکری یہ نہیں دیتے آپ کو بتاؤں دس دس بارہ بارہ ٹوکری لوگ لے کے جائے دو بھی دے دیتے دو اس کو دے دیئے